واحد ازنیتی واحد واحد ہم واحد حاضر مطرموس مطرموس لازم اسم لازم اسم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں جناب موسیٰ عظم علیہ السلام کے روزے پر جو کام چل رہے ہیں ان کے دروازے خرید نہیں آئے وہاں پر کام پر ہو چکا ہے سب سے اچھی جو کھڑکی ہے اس کو ہم نے یہاں پر چوائیس کیا ہے اچھا لوہا ہے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اس کام میں اللہ پاک برکت دے تاکہ ہم بہتری مکان کر سکیں دو کھڑکیاں یہاں پر ہم لگائیں گے اور تین وہ موح państwa خطگیہ انگام US بہتری چجھٹlett ایسے جوoshop افتري موسیقی 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 احمده اللہ اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم آپ تمام ممنین کو میرا سلام ہو میں درود و سلام ہو محمد وعالی محمد کی ذات پر اور درود و سلام جنابی یوسف ابن موسیٰ قاظم کی قبر پتہر پر ان کی ذات پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں یہاں پہ کام ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام کے شہزادے پر جو ایک خستہ حالت میں روزہ تھا اس پہ ہم نے کام کروایا اور خوفصرت سے صاف دل سے صاف نیت سے ایک کام دن بطن ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور میں ویڈیو بناتا رہا اور مومنین کا تعاون بھی ہوتا رہا بڑے پہار اور حزت احترام کے ساتھ اب یہاں پہ کے کام اس حد تک پہنچا ہے کہ کافی ماشاءاللہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یہاں تک کہ دیواروں کے بعد دروازے خوفصرت خوب ایک نیو ڈیزائن میں جو یہاں پہ تھی ڈون 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 کے صبح سووے رسے گئے دوپیر ہو گئی ہمیں دروازے اکھڑکیاں بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ کے لئے رہیں گی تو انشاءاللہ میری پوری توجہ تھی اس پر کہ میں بہت اچھی چیز یہاں پر ایک ایک چیز جو اینٹ بھی ہو تو پیاری سی اینٹ ہو اصل اینٹ ہو سیمنٹ ہو تو وہ بھی اچھا ہو کاری کر جو کام کریں باوضو ہو کر کام کریں تو یہ میری ساری ڈیمانڈ تھی اللہ کے کرم سے یہ ساری ہوتی گئی اور جن مومنین و مومنات نے اس میں حصہ لیا ان کے لئے بہت ساری دعائیں پل پل ہر وقت دعائیں ہیں اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ دروازے جو ہیں ہم نے دو یہاں پہ لگا دی ہیں ایک یہ دروازہ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک یہ دروازہ میمان کھانے کا یہ روزے کا دروازہ کھڑکی یہ کھڑکی دو تین چار پانچ کھڑکیاں ہم نے یہاں پہ ایک بڑی کھڑکی لگائی ہے دو میٹر کی ڈیڑ میٹر کی یہاں پر اور قبر مبارک جو ہے جناب یوسف ابن موسیٰ قاضم دیکھ کے سلام کریں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت روزہ شہزادہ یوسف ابن موسیٰ قاضم علیہ السلام کا ٹھیک ہے پہلا سٹیپ تو ہمارے یہ تھا کہ اس کو مکمل کریں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہاں پہ جناب یوسف کا باغ ہے اس کو بھی دیکھیں گے باغ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آرام آرام سا آرام آرام سا کیر پیسی آرام سے آؤ کھلی پہنگ دے جانا ہے تو یہ مضیف میمان کھانا ہے ٹھیک ہے اس کا دروازہ سامنے رکھا ہے یہ تھے بس کھڑ تھے کھڑو میمان کھانا ہے اور یہ پورا یہاں پہ نماز وغیرہ کیلئے جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے اور یہاں پہ بڑی گھٹی لگائی ہوئی ہے ہوا کے لئے ہوادار اور یہ سہنے اور سہن کے جو ہے اس مضیف خانے سے بھی اندر جا سکتے ہیں اور ادر سے بھی دونوں طرف سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے باقی جو رہی بات لیٹن واشروم اور اس کا سہن تین میٹر ہم نے کوشش کیا ان کو پیسے دے کر اور جو سامنے ٹائنگ کی نظارہ ہے اس کے علاوہ دو یا ٹین میٹر ہم نے ان سے خریدنے کی کوشش کیا داکہ جو ہے روزے کو سہن کو بڑھایا جائیں مومنین باہر بھی بیٹھ سکیں اور لیٹن واشروم کے لئے روزے سے جتنا دور اچھا ہو تو انشاءاللہ اس پہ شت پہ لگے گی اس کی ذری کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ ذری کیا ہوگا تو اس پہ بھی دیکھیں گے ابھی تک تو صرف اس کی جو ہے تمام چیزیں جو ہم لے رہے ہیں کر رہے ہیں روزے کی تعمیرات رہی ذری کی کہ ہم ذری کس طرح بنائیں اور کیسے ہوگی تقریبا دو میٹر اور ڈیڈ میٹر دو میٹر جو ہے لمبائی اور ڈیڈ میٹر چوڑائی میں اس کے ذریعہ اگدس انشاءاللہ روزے اتار کی بنے گی دن با دن صبح سے لے کے چھے سے چار بچے کی کام کرتے ہیں اوکے شاباش تو لگے ہوئے ہیں دعا کریں اللہ پاک ہمیں رفیق دے اس کام کو مکمل کروں اس کی شد بھی پڑ جائے اور جو ان کے کام ہیں وہ آسان ہو جائیں تو یہ سب آپ کی دعاوں سے ہوگا یقین آپ خوش ہی ہوگی جن مومنی نے تعاون کیا ہے میں ویڈیو اس کے لئے بناتا ہوں وہ بھی دیکھیں کہ کتنی سپیٹ سے کام جاری ہے ہم ایک دن بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ لیٹ ہویا دیر ہو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو بورا مکمل کروں تو اللہ پاک آپ سب کے تمام حاجات کو قبول کرے خوشن جنہوں نے یہاں پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہزادے پہ حصے میں تعمیر میں حصالیہ اور ذریع میں جو ذریع کے مقابلے میں آپ مومنین ذریع کے بارے میں کوئی بھی ایسا مومن جو چاہے میں بنا سکتا ہوں ذریع کی تو وہ اس میں آ سکتا ہے تعمیر یا ذریع کیسے لینا تعمیر کے لیے ذریع مبارک کے لیے اور قبا بھی بنے گا دیکھیں قبا کتنی لمبائی تک ہم لے کے جاتے ہیں اور اس کی دیواروں کی جو ہے لمبائی ہم کہتے ہیں بڑا خوبصورت بنے گا بڑا جو ہے آپ انشاءاللہ دیکھ کے مجھے دعا دیں گے کہ ہاکھر شاکر بھائی نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اللہ نے توفیق دی ان کو مکمل کرنے کی اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی چلتے ہیں جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ایک مرد با فیر دیکھتے ہیں اگلا روز آج میں نے پولیش پر رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں یا آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو پہلے میں نے دونوں کو جوائن کر کے انشاءاللہ کرنے یہ پہلے ہوگی یا وہ ویڈیو پہلے ہوگی دیکھنے کے بعد مجھے دعا دیگا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی لبے کیا بہت ساری روزیں جہاں پہ کام کرنے اور بھی آپ مجھے دعا کریں اللہ کرم لبے کیا حسین لبے کیا حسین